ایک بہت بڑا بازار لگ جاتا ہے بازار یہ اور قسم کا بازار ہے کوئی یہ اس میں بازار لگا ہے جہاں پہ سودے ہوتے ہیں جہاں منڈی منڈی یہ سلسطانوں کا بازار حسن میں رکھا ہاں اس کو بازار بالا نہیں کہہ سکتے اس کو کہیں گے بالا خانہ جو اوپر کے بازار میں جو لگتا ہے تو جہاں مجھرہ لگتا ہے اس کو بالا خانہ کہیں گے اس کو بازار بالا کا خبر مختصر ہو تو الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے خبریں اور مقتدر ادارے ہیں وہ بھی بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی بھاتی نہیں کرتا ہے اس کے بارے میں کیا بجائے اس میں کانون سازی کی سب سے بڑی سکم پیدا ہوگا الیکشن کمیشن نے شروع سے کہتا ہے ہم بھی کہہ رہے تھے جب اس میں ادارے میں رہے ہیں ہم نے بار بار تضاویزیں بھیجی کہ آپ اس کو اوپن بیلٹنگ کر دیں جیسے پریمیسٹر پاکستان کا انتخاب ہوتا ہے یا سبائی گجرالہ کا انتخاب ہوتا ہے اس ٹکی سے آپ اس کا کوئی لاحی عمل تیار کر لیں سکرٹ بیلٹنگ میں یہ ہارس ٹیڈنگ شروع سے چلی آ رہی ہے اب جو آج جو ہوئی ہے چند روز پہلے یہ تین مارچ کو جو ہوئی ہے ہماری سینر کلیشن اس میں بازار اس لیے زیادہ اوپن ہو گیا کہ ہماری اسمبلیاں آخری ساز لے رہی تھی ان کو نوے دن کے بعد تو ویسے اسمبلیاں تحلیل ہونی تھی تو انہوں نے سوچا کہ ہم نے آئندہ کے لیے جو انتخابات میں ہمپنی فنڈ ریزنگ کر لیں انہوں نے فنڈ ریزنگ جس کا بھی موقع لگا ہے انہوں نے فنڈ ریزنگ کی ہے اور اس میں بھی یہ بہت بڑا بزار لگائی اس سے پہلے اتنا زیادہ اس لیے ہوتا تھا کہ الیکشری میں بھی دو تین سال باقی بچے ہوتے تھے لیکن یہ معاملہ ہو گیا کہ ہم آسی نوے دن کے بعد ہم تحلیل ہو رہے ہیں تو ہم جتنا بھی ہم فنڈ ریزنگ کر سکے انہوں نے فنڈ ریزنگ کی ہے سب نے کی ہے اس میں کسی کوئی شک و شبا نہیں ہونا چاہیے پنجاب میں کسی حافظ کم ہوئی ہے پنجاب میں کم ہوئی ہے یہ ہمیں پتا ہے کہ بہت زیادہ اس دفعہ پیسہ جو ہے وہ پھینکا گیا ہے بازار میں لیکن یہ بتائیے گا کہ ہمارے ادارے بے بس ہیں اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا کسی قسم کی دادرسی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہاں پہ جو نقصان ہوا ہے وہ جمہوریت اور جمہور کا نقصان ہوا ہے لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی ہمارے قومی رہنمہ ہیں ہم بڑا اعترام کرتے ہیں یبان خان صاحب کا بڑی جنگ ڈڑی انہیں نے اور ایک بہت بڑی جنگ ڈڑی میگا کروشن خلاف لیکن جب انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک شخص آیا